بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھ لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ گھر بیٹھ کر فری میں اپلائی کر سکیں گے تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی آنے والی جوب سے مطالق تمام معلومات سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں تو اب چلتے ہیں جوب سے مطالق معلومات لینے کے لیے کہ جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جانے کے بعد آپ نے ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا ہے جب گوگل میں جا کر آپ لکھیں گے جوب دروزانہ جے او بی ایس آر او زیڈ این اے اور اس کو کریں گے سرچ تو آپ دیکھیں گے کہ گوگل میں سب سے اوپر جوب دروزانہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا اگر آپ کو جوب دروزانہ لکھنے سے ہماری ویب سائٹ نہیں مل رہے تب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ڈسکریپشن میں لنک دے دیا ہے وہاں سے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کو ڈائریکٹلی وزیٹ کر سکتے ہیں ورنہ جوب دروزانہ سے سائٹ جو ہے وہ بلکل ٹاپ پر آ جاتی ہے اگر آپ لوگ اسپیلنگ ٹھیک لکھیں گے تو دیکھیں جی جب آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پر سب سے اوپر دیا ہوا ہے دی ایچ اے اناؤنس تیچنگ جوب فور میل اینڈ فیمیل اپلائی سٹارٹ ناؤ تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے سیمپل سی بات ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جوب سے متعلق تمام معلومات جو ہیں وہ آ جائیں گی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن اور ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ایج جو ہے وہ بائیس تے لے کر ستائیس سال تک ہے ریلیکسیشن جو ہے وہ ادارہ آپ لوگوں کو خود دے دیتا ہے ایج کے مدالک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کم از کم یا آپ نے چھ مہینے کسی بھی ادارے میں پڑھایا ہو یا نہ بھی پڑھایا ہو تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنی سی وی کو اس دیئے ہوئے ایڈریس کے اوپر سینڈ کر دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی اور سیلری جو ہے اس کی وہ تو میں بتانا بھول گیا ہوں اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے جو اس کی منیمم سیلری ہے تو بہت سیمبل سی میتھرڈ ہے اور بینیفٹس بھی جو ہیں اس کے وہ بہت سارے ہیں تو اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یا ڈاکومنٹس کی فوٹو کا بھی بغیرہ کروا کر دیئے ہوئے ایڈریس پر سینڈ کر دینا یا سی وی ایمیل ایڈریس پر سینڈ کر دینا یا دونوں کام بھی آپ ایک وقت میں کر سکتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے اگر پھر بھی کوئی کنفیجن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک بہت اچھی سی جوب کے ساتھ جب تک کیلئے آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر